جو ہے وہ موجود ہے کیا ملک میں سرپلس گندم پچھلی حکومت چھوڑ کر نہیں گئی تھی اب یہ کیا اس ملک میں کوئی ایسی عرباب اختیار میں کوئی ایک ضمیر کا شخص موجود ہے کچھ ان باتوں کا جواب لے سکے حکومت اپنی نہلی کا ملبا سابق حکومت پر نہ گرائے کیا نون لیگ سرپلس گندم چھوڑ کر نہیں گئی تھی عظمہ بخاری کا سوال مریم اور اگزیب بولی یہ حال رہا تو پورا ملک لنگر خانے میں بدل جائے گا ہاتھا مہنگا چینی مہنگی سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے باہر شہر میں مطر ایک سو ساٹھ شبلہ مرک دو سو روپے کلو بکتے رہی منڈیوں میں بھی سب کچھ مہنگا کوئی روکنے والا نہیں مہنگیاں شہر خورنوش خرید کر سستی نہیں بیش سکتے سپر سٹور گروسری اسوسیشن کا سبح سے ہرطال کا فیصلہ راہنماؤ کا شہر کے تمام بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بند کرنے کا علام چیف سیکرٹری آزم سلیوان سے آل پاکستان انجمنتہ اگران کے وفد کی ملاقات تاجروں نے تحفظات سے آگاہ کیا ٹیمٹوں کے تعیون کے لیے تاجر راہنماؤینوں اور ڈیپٹک میشنر کا مل کر کام کرنے پر اتفا عوام بہگائی کا شکار وزیراعلا نے چودہ لاکھ میں جیم خانہ کی میمبرشپ لے لی رول لیگ معاملہ پنجاب اسمبلی میں لے گئی رول سے ہٹ کر میمبرشپ کرنے کے خلاف قراردار جب سابق وزیر خارجہ آصف احمد علی پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں پی ٹی آئی میرے پر تقریہ کرتی تو آج حالات کنٹرول میں ہوتے ایس این جی پیل نے سی این جی سیکٹر کو جھنڈی کھرا دی ہفتے میں تینوں گیس کی سپلائی کا اعلان کیا گیا سی این جی سیکٹر کو گیس فراہم کرنے کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تنخواہوں کی ادم ادائی کی میٹرو بس ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکلائے شدید احتجاب ٹنکٹی کا عمل روکے رکھا مسافر خار جمعہ تک تنخواہ ملنے کی یقین دہانی پر احتجاج خط میٹرو بس ملازمین کو تنخواہ کیوں نہ بھی لاہور رنگ میں پتہ لگا لیا ان باکس کمپنی اور ماس ٹرانزٹ میں معایدہ ختم تجدید نہ ہو سکی بعض سے ٹرانزٹ آتھارٹی پرانے ریڈ پر معایدہ کی خواہش بک مجید لیگ کاف ہماری اتحادی ہیں جب تک پرائم منسٹر عمران خان اور پنجاب اسمبلی کا اعتماد جو ہے سردار عثمان بزدار کو حاصل ہے اس وقت تک کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آسکتی یہ ساری افوان عثمان بزدار کی تبدیلی کی خبریں گورن پنجاب نے تردید کر دی کہتے ہیں کاف لیگ میں وزارت آلہ مانگی نہ تبدیل ہوگی وزیراعظم کے ہوتے ہوئے وزیراعظم پنجاب کو کوئی خطرہ نہیں وزیراعظم کے خلاف محاضرائی 20 ایم پی ایس عثمان بزدار کی حمایت میں سامنے آگئے ویہاڑی لیہ ڈیجی خان سرگودہ بھکر سمیت مختلف شہروں کے ایم پی ایس کے ساتھ دینے کاز نواز شریف کا دالتی رنیف ختم کرا جائے وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو حکم حکومتی میڈیکل بورڈ کا میڈیکل ریپورٹس پر عدم اتبانان وزیر ریپورٹس مگوانے کی سفارش نواز شریف کا بیرون ملک قیام حائی کورٹ کا دفاق کو میڈیکل ریپورٹس کا جائزہ لے کر جواب جمع کرانے کا حکم نواز شریف کب واپس آئیں گے اب تو اور لوگ جانے کی تیاری میں ہیں عدالت کا استفسار نواز شریف لندن میں گھوم پھر کر برگر کھا رہے ہیں ایڈیشنل اٹھونی جنرل کا اعتراف نواز شریف بیمار ہیں عدالت نے انہیں گھر سے نہ نکلنے کا نہیں کہا نواز شریف کے وکیر کا جواب والد کی طبیعت روز بروز ناساز ہو رہی ہے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے مریم نواز کی ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست وفاقی حکومت نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا نیب لاہور نے ایم این اے میا جاویر لطیب کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا جاویر لطیب کو والد اور والدہ کی جائیدات کی تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی پنجاب فورڈ آتھارٹیز صحت دشمنوں کے خلاف انیکشن شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی آٹھ ہزار چھہ سو چھتیس لیٹر مدر صحت ناقص دون تلف کر دیا لیسکو کی باغوان پورا ڈیویجن میں آور بلنگ کی شکایات سوال ایڈرسٹری اور ٹیوبل سارفین دوہری مشکل میں فس گئے زار بل پر ایف بی آر کو نوٹسز بھی موصول ملکی صحفقافت کے سب رنگ ایک ہی جگہ پر لاہور بینالے کی افتتاحی تقریب 26 جنوری کو ہوگی وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس پر فیصلہ صدر عارف انوی افتتاح کریں گی ٹک ٹاک گھرل حریم شاہ صندر خٹک کا کیس ایف آئے کی ریپورٹ سیشن کوٹ میں پیش حریم شاہ صندر خٹک کے خاندان کو حراسہ نہیں کیا ریپورٹ کا مطلب شہری لوٹیرو کے رحموں کرم پر لوٹ مار کرنے والے بے لگام ایک ہی روز میں تیر درجت سے زائد وارداتیں شہریوں کھولاک روپے کی نقدی ٹیم پی ساوان سے محروم کر دیا سی سی پیو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہوای فائرنگ کے واقعات سے نہ رکھ سکے شہدران گولیوں کی تر ترہت سے گوجتا رہا فوٹیج کے باوجود ملزم آزار شہر جوانوں کی ناہلی یا پھر ملی بھکت قتل کیس کا زیر حراست ملزم ہتھکڑی نکال کر سیشن پورٹ سے فرار مرکزی گینڈ پر کھڑے پولیس اہلکاروں نے بھی جانے دیا لاہور پولیس کی نو بڑی نشستیں خالی تین ایس پیز اور چھے ڈی ایس پیز کی تاویناتیاں نہ ہو سکی ایس پی ڈولفن پیرو سکوارڈ کی ذمہ داری نتجربہ کار ایس پی اینٹی رائن آئیشہ بٹ کے سبور پی آئی سی حملہ کیس انکوائری ریپورٹ وزیراعلا کو پیش اسمار مزدار بولے ذمہ داروں کو منتقی نام در پہنچائیں گے ریپورٹ کی سفارشات کابینا کمیٹی کے اجراف میں پیش کرنے کا حکم کون خانہ سینس مطال سے ملنے والی بچی کو نام مل گیا چائل پونٹیکشن میروں نے بچی کا نام ارمین رکھ دیا شیر پرسن سارا احمد کہتی ہے کہ ارمین محفوظ اور صحت مند ہے دیمارتوں کے نقشے اب ایک کلک پر پاس یا فیل ہوں گے الڈی ای نے موبائل ایپ تیار کر لی بی جی سمیر احمد صحیح کہتے ہیں کہ اب کوئی غیر ضروری دستاویزات نہیں مانگی جائیں گی پنجاب میں نمبرداری نظام لانے کی تیاریاں حکومت کی مشاورت جاری صدر پی ٹی آئی سینٹر پنجاب ایجاز شہدنی کا کہہ رہا ہے متبادل نظام تک نمبرداری نظام چلنا چاہیے شریف فیملی کی مبینہ منی نونی کا کیس عدالت نے تمام ملزمان کے جوڈیشن ایمان میں دس روزہ توسیح کر دی ملزمان کو دوبارہ اکتیس جنوری کو پیش کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں صادقی کی پروڈیکشن آرڈر پر عمل درامت کے لیے درخواست پر سوات سرکاری وکیل کی پروڈیکشن آرڈر پر عمل درامت کی یقین دہانی پر درخواست نمٹا دیتے سانہ مولو ٹاؤن کی نئے جی ایٹی کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر سماد عدالت نے سماد دس فروری تک ملتوی کر دی صوبائی اور وفاقی حکومت سے جواب تلم ڈائریکٹر نیشنل بزنس ایڈوکیشن ایکریڈیشن ایچ ای سی کا وفق کے ہمراہ نئی بات میڈیا نیٹورک کا دورہ اتشاب علی راجہ نے مختلف شوہ پہ دیکھیں ادارے کی ٹیم ور کی تاریخ نہروں کی صفائی صوبائی وزیر برائے آپ پاشی نے بھل صفائی مہمت کا افتتاح کر دیا موسیر خان لغاری کہتے ہیں شہر میں ستاسی کلومیٹر تک نہر کی بھل صفائی کی جائے گی یو ایچ ایس کے سینڈیکیٹس کا اٹھائیو اٹھانوانوہ اجلاس وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم نے چھپن نئے پروگرامز نئے دارے کے الہاق کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی منظوری دے دی موسیقی پاکستان بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز لاہور پولیس کا سیکیورٹی بلیند تیار دس ہزار سے زاہد اہلکار تائینات ہوں گے حکام کا ٹیمو اور شائکین کو بھرپور سیکیورٹی فرام کرنے کا است شاہینوں کی بنگولی ٹائگر کے ساتھ پنجازمائی کی تیاریا خضافی سٹیڈیم کو چمکانی کے لیے انتظامیہ متحرک الڈیو ایم سی نے میچز کے لیے صفائی کا پلان بنا لیا تین سو ورکرز تائینا ویمن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کومی ٹیم کا اعلان بسمہ معروف کفتان مکر منیبالی آئیشہ نسیل ایمن انویس سکوان میں شامل ناہیدہ خان رامین شلیم اور آئیشہ زفر کو دراپ کر دیا ورلڈ چیمپئن سنوکر محمد عاصف کی ڈیجی سپورٹ سے ملاقات ارشان اولک کی پہلی پنجاب سنوکر چیمپئنشپ کرانے کا اعلان ایونٹ میں نون ڈیویزن حصہ لے گی عالمی شہرت یافتہ جانشیر خان کی کورکرونڈ لاہوں سے ملاقات لیٹنین جنرل مادین احسان نے سکوائش کے میدان میں جانشیر کی ملک کیلئے خدمات کی تاریخ کی مرمیٹن فینڈیشن کا رواب ماد شیمپئنشپ کرانے کا اعلان جنرل کا ایونٹ 21 سے 23 اور سینرل کا 26 سے 31 جنویج تک ہوگا ساڑھے تین سو کھلانے ہی سنے اور پانی سے بھرے بادنوں نے شہر کو پھر آن لیا بہک میں موسمیات میں 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیش کوئی کر دی رات کے وقت ہوای چلنے سے سرگی کی شیدت میں ازا بسم اللہ الرحمن الرحیم